سر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس علامیہ میں کہا گیا کہ غیر ملکی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کمیٹی کا مطالبہ کیا ہے آج کے اس اجلاس کے بارے میں کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں جی 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 انہوں نے کہا ہے کہ جی 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 کمیٹی کا تو اجلاس وہ پہلے بھی ہوا تھا اور یہ ایک مکمل طور پر ایک آئینی اس کو کونسٹیچوشنل ڈیڈ لوگ کہہ دیں ملک میں آئینی بہران کہہ دیں معاشی بہران کہہ دیں یہ بڑھتا جا رہا ہے ہر روز بڑھ رہا ہے جو میں بات کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بظاہر آپ کو تھمتا نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اور ایک عدم استقام ہے اس وقت مختلف محاضروں پہ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری اس وقت کہ اس وقت جب آئی ایم ایف کی طرف سے شرائط جو ہیں وہ سخت آنے والی ہیں پاکستان میں تقریباً دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں اگلے چند دنوں میں آلیڈی شروع ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ لیکن یہ وہ شارٹ فال اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ کمیٹی کا جو علامیہ ہے اس علامیہ میں جو قومی سلامتی کمیٹی کا علامیہ ہے اس علامیہ میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ جو پچھلا جو پچھلا علامیہ تھا یعنی جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس کو اس کے تمام باتیں ان کی توسیق کر دیئے اور اس میں کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جوڈیشل کمیشن بنائے جائے اور جوڈیشل کمیشن بنائے جائے اس کا اور اس کی کھلی عدالت کے اندر سماعت کی جائے کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی اس میں جو سیویلین سائیڈ ہے وہ سیویلین سائیڈ تو وہ ہے جو کہ خود اس کنسپریسی کا حصہ ہے وہ کنسپریسی آپ اس کو کہیں آپ اس کو مداخلت کہیں یعنی مداخلت ہے کنسپریسی نہیں ہے پچھلا جو علامیہ تھا اس میں مداخلت کا لفظ استعمال ہوا تھا اس پی آر کی طرح سے بھی انٹر فیرنس ہوئی ہے ابھی انٹر فیرنس کنسپریسی انٹر فیرنس کنسپریسی ان کا وہی موقف ہے جو کل جلسہ ہوا ہے رات کو بہت بڑا جس میں انہوں نے باتیں بھی ساری کی ہیں اور انہوں نے ایک اوپن اینڈیڈ خطاب اس میں کہا کہ ہم اسلام آباد کا میں آپ کو کال دوں گا اسلام آباد کے لانگ مارچ کی تو آپ پورے مجھ سے تیار ہو جائے گا اور آج کوئی لاہور میں ایک اجلاس بھی ہوا ہے تحریک انصاف کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ لاکھ لوگوں کی ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن بہرحال وہ ایک یعنی اس کی پریپیپیشن میں وہ چلے گئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں اچھا اب یہاں پر جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے جس میں ایک چیلنج تو یہ ہے کہ ایک ان کا اتحادی مانتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے اور ابھی اطلاع یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ای این پی امیر حیدن اہدر خانہوتی صاحب جو ہیں وہ نہیں آرے کیابنٹ میں اور وہ وزارت نہیں لے رہے اور اس کی وجہ جو ظاہر ہے ان کی طرف سے تو ڈینارائر ہے لیکن جو ذرائع ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ مواسلات کی وزارت غاربا وہ چارے تھے جو کہ اصد محمود صاحب مولانا اصد محمود صاحب جو کہ فضل الرحمان صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کو مل گئی تو ایک اتحادی جو ہیں وہ ابھی تک ناراض ہیں اچھا ایک اچھی ایک اچھا یعنی آئینی طور پر اس طرح سے ہوا کہ وہ جو چودری سالک حسین صاحب ہیں چودری شجاعت حسین صاحب کے صاحب زادے انہوں نے آج حلف اٹھایا اور عارف علوی صاحب نے لیا اور اب یہاں پر جو پہچیدگی ہے اور ساتھ ہی جو رہو رہے کورٹ پر بعد میں آتا ہوں لیکن میں سب سے پہلے بتاؤں بڑی عجب سی صورتحال ہے کہ یہ حق و باطل کا جو مارکہ چل رہا ہے اس میں جو چودری خاندان ہے جو بڑا پاکستان کا ایک آپ سمجھیں کہ بڑا پاورفل فیملی ہے اور ان کا ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک رول رہا ہے بڑا طویل اور وہ جو ہیں وہ یہاں پہ مطلب ان کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا سیاست کا طویل عرصے سے یعنی اگر آپ اس کو کئی سالوں تک لے جائیں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی فیملی ہے اور بڑی سیاسی فیملی ہے لیکن یہ مرحلہ ایک ایسا ہے جس مرحلے کے اوپر جا کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ خاندان کے اندر جو ہے وہ ایک یعنی چودری سالک حسین صاحب جو ہیں وہ چودری شجاعت حسین صاحب کے صاحب زادے ہیں چودری شجاعت حسین صاحب کے اور چودری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ چودری ظہور الہی صاحب کے صاحب زادے ہیں اچھا اور چودری ظہور الہی صاحب جو ہیں یہ گجرات کے اندر میں چودری ظہور الہی صاحب اور چودری منظور الہی صاحب دو بھائی منظور الہی صاحب جو ہیں وہ غالباً بڑے اگر میں اس میں کوئی غلطی کر جاؤں لیکن جتاں میں اپنی میموری سے بدا ستا ہوں یہ کہ معاملہ کتنا عجب سا لگتا ہے کہ منظور الہی صاحب جو ہیں وہ بڑے بھائی اور ظہور الہی صاحب ان سے چھوٹے تو یہ گجرات میں سیٹل ہوئے گجرات میں سیٹل ہوئے اور جو منظور الہی صاحب تھے انہوں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہوئی تھی تو وہ ٹیکسٹائل کے بزنس میں چلے گئے وہاں پہ فیکٹریز وغیرہ لگا لیں یہ ایو پھان کے دور میں اور جو چودری زہور الہی صاحب تھے وہ سیاست میں آگئے اور سیاست میں آگئے اور ان کا مقابلہ نواب کالا باغ جو کہ مغربی پاکستان کے گورنر تھے ان سے اور پھر ان کا مقابلہ جو ہے وہ ذرفکار علی بھوٹو صاحب سے رہا کیونکہ وہ مسلم لیگ جو تھی کرنے مسلم موسکے سیکٹری جنرل تو اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انیس سو اکیاسی میں ان کو شہید کر دیا گیا اچھا اب ان کے یعنی ظہور الہی صاحب اس طرح سے دیکھیں دو بھائی دیکھیں نا منظور الہی اور ظہور الہی صاحب تو منظور الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں پرویز الہی اور جو ظہور الہی صاحب ہیں ان کے صاحبزادے ہیں چودری شجاہت حسین ٹھیک ہے اور چودری شجاہت حسین صاحب کے جو صاحبزادے ہیں چودری سالک وہ ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اور وہ ان کو سی پیک کا چیئرمن آہ 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 کیونکہ کل تو اعلان وہ ختم کر دیا گیا لیکن آج سی پیک کے ذمہ داری ہیں دیتی ہیں فاقی وزیر کا حدہ تو یہ یہاں پہ ہیں اور جو آہ زہور الہی صاحب کے بھائی منظور الہی صاحب کے بیٹے پرویز الہی صاحب یعنی جو کہ چودری شجاہت کے فرسٹ کزن ہیں تو پرویز الہی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں مونس الہی اور مونس الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں ٹیک ہے اچھا اب تو یعنی یہ فرسٹ کزنز ہیں دونوں تو اور جو لیکن جو تھرڈ جنریشن تھرڈ آئی اب اچھا اس میں ایک اور کمال آپ دیکھیں جو چودری شجاہت حسین ہیں ان کے ایک تو فرسٹ کزن ہے نا پرویز الہی صاحب لیکن ان کے سگے بھائی جو ہیں وہ ہیں چودری وجاہت حسین صاحب اور چودری وجاہت حسین صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کو حسین الہی ہیں وہ ان کو آج وہ بھی امینے ہیں اور ان کو آج جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ٹائٹل دیا گیا جو یعنی اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایک ہی فیملی میں ان کو کہا گیا ہے وہ حکومت میں بھی ہیں مرکز میں مرکز میں آپ دیکھیں نا کہ یعنی شجاہت صاحب جو ہیں شجاہت صاحب کے صاحبزادے چودری جو صالق ہیں وہ ہیں ادھر یعنی شباز شریف صاحب کے ساتھ اور ادھر ہی لیڈر آف دا اپوزیشن چونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن کوئی نہیں بن رہا نہیں میں مرکز کی بات کر رہا ہوں مرکز کی بات مرکز میں چونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن اس لیے نہیں بن رہا کہ پی ٹی آئی ریزائن کر گئی ہے تو پی ٹی آئی کیونکہ ریزائن کر گئی ہے تو اب اپوزیشن لیڈر کا ہونا ضروری ہے تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مسلمی کاف کی طرف سے ہی آگیا ہے لیکن جو کاف کی طرف سے آیا ہے وہ چودری وجہت صاحب کا احساب زادی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی چودری سالک اور جو حسین الائی صاحب ہیں وہ آپس میں فرس کزنز ہو گئے اور ایک جو ان کے سیکنڈ کزن آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ہیں وہ اس طرف ہیں مونس الائی صاحب تو فیملی جو ہے وہ اس کے اندر ایک اسپلٹ ہے جو کہ جو کو سمجھنا بڑا عجب سا لگ رہا ہے اس وقت کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کیسے ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت سے وہ بزنس میں تھے منظور الائی صاحب تو زہور الائی صاحب جو سیاست میں آگئے تھے اور فیملی کا ایک بڑا تو اب وہ گجرات کی میں جو سیاست ساری ہے تو وہ سیاست برسہ برس کیا کئی دیائیوں کی وہ سپلٹ ہو گئی اس مرلے پہ آکے